بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس مائیم اس محمد یحی صدام اور آپ جو نوول ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں آج کی اس لیکچر میں ہم جوسف کانرڈ کے بارے میں ایک وقت انٹروڈکشن کو ڈسکس کریں گے ان کے امپورٹنٹ برس کو ڈسکس کریں گے اس نوول کی جو میجر تینز ہیں ہم ان تینز کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے اس نوول کے جو امپورٹنٹ کریکٹرز ہیں ہم ان کے بارے میں بھی ڈسکس کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ ہم اس نوول کے ٹائٹل کی جو سنیفیکنس ہیں اس کو بھی ڈسکس کریں گے ہم دیکھیں گے کہ اس کا جو ٹائٹل ہے وہ ایک تینم اورینٹی ٹائٹل کیسے ہے اس ٹائٹل کے ڈبل میننگز کیوں ہیں اس کا فرسٹ میننگ کیا ہے اور اس کا سیکنڈ میننگ کیا ہے اور جو ہمارے رائٹر ہیں جوسف کانرڈ ان کے مطابق اس نوول کا جو ٹائٹل ہے اس کا ایکچول مینن کیا ہے اس کے ساتھ ہی ہم اس نوول کے امپورٹنٹ سیمبلز اور اس کے کچھ امپورٹنٹ پویسٹنز کو بھی ڈسکس کریں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچہ اپنے نوویلہ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم اپنے رائٹر کے بارے میں ڈسکس کر لیتے ہیں تو جو ہمارے رائٹر ہیں جوسف کانرڈ یہ 1857 میں پیدا ہوئے ہیں اور ان کی ڈیرٹ ہوئی ہے 1924 میں یہ ایک انگلیش نوولسٹ ہیں اور شورٹ سٹوری رائٹر ہیں اور اپنے کچھ ورکس کی بنیاد پہ یہ کافی زیادہ فیمس بھی ہوئے ہیں ان ورکس میں ان کے کچھ نوولز ہیں جن میں لارڈ جیم، نوسترومو، دا سیکرٹ ایجنٹ اور ایک نوویلہ ہے جو کہ ہے ہارٹ آف ڈاگنس اب یہاں پہ یہ ایک بڑی امپورٹنٹ ڈسکشن ہے کہ نوویلہ کسے کہا جاتا ہے نوویلہ بسیکلی ایک ایسے پیس آف آرٹ کو کہا جاتا ہے ایک ایسے لٹریری ورک کو کہا جاتا ہے جس کی جو لیندھ ہوتی ہے وہ شورٹ سٹوری سے زیادہ ہوتی ہے اور ایکچال نوول کی لیندھ سے کم ہوتی ہے ان کو ارلی مارڈنسٹ بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے حالانکہ ان کے ورک میں ہمیں 19th سینچری کے ریالیزم کے جو ایلیمنٹس ہیں وہ بھی دکھائی دیتے ہیں لیکن ان کا جو سٹائل ہے جو نیرےٹیو سٹائل ہے وہ کافی زیادہ امپریسیو ہے اور اپنے انٹی ہیروئک کریکٹرز کی بنیاد پر انہوں نے بہت سے رائٹرز کو انسپائر بھی کیا ہے ان کے اس رائٹنگ سٹائل کو بہت سی موویز فکشنز اور پلیز میں اڈاپٹ بھی کیا گیا ہے اسی وجہ سے ان کو ارلی مارڈنسٹ بھی گا جاتا ہے تو آئی تنک رائٹر کا اتنا انٹرڈکشن کافی اب ہم چلتے ہیں میجر کریکٹرز کی طرف اس نوویلہ کا جو سب سے فرسٹ میجر کریکٹر وہ ہے مارلو مارلو بہت ہی امپورٹنٹ کریکٹر ہے یہ سٹوری کا پروٹیگنسٹ بھی ہے یہ بہت ہی فیلوسفیکل ہے انڈیپینڈنٹ مائنڈیڈ ہے اور یہ سٹوری ٹیلنگ میں ماسٹر ہے یعنی جب یہ کسی بندے کو کوئی کہانی سناتا ہے تو اس کا جو اندازے بیان ہوتا ہے جو سٹوری ٹیلنگ کا میتھڈ ہوتا ہمارے سامنے سٹوری کو سٹارٹ کیا جاتا ہے تو اسے بودھا کے پوسچر میں دکھایا جاتا ہے اب اس کا بودھا کے پوسچر میں انٹروڈیوز ہونا یہ سمبولیکلی بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور امپورٹنٹ کیوں ہیں امپورٹنٹ اس لیے ہے کیونکہ جو بودھا ہیں ان کو سمبل آف ٹرث بھی کہا جاتا ہے اور اسی طرح جو ہمارے سامنے مارلو کا کریکٹر ہے وہ بھی سمبل آف ٹرث ہے یعنی یہ جو کچھ بھی کہے گا سچ کہے گا اور سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہے گا یہ اس نوویلہ کا نیریٹر بھی ہے کیونکہ اس نوویل میں یہ سٹوری کو نیریٹ بھی کرے گا اب اس نوویل کا انٹرسٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ نوویل سٹارٹ تو کسی اننیمڈ کریکٹر سے ہوتا ہے اننیمڈ نیریٹر سے ہوتا ہے لیکن بعد میں کیا ہوتا ہے کہ جو نیریشن ہے وہ مارلو کی طرف شفٹ کر دی جاتی اور پھر یہ سٹوری کو نیریٹ کرتا ہے ہمیں اس کی جرنی دکھائی جاتی ہے جو کہ بیسیکلی اس نے آوٹر سٹیشن سے سٹارٹ کرنی ہوتی ہے سینٹرل سٹیشن سے گزرنا ہوتا ہے اور پھر انر سٹیشن میں جانا ہوتا ہے اور اس کی جو جرنی ہے وہ کانگو ریور کی طرف ہے یعنی اس نے جو جانا ہے وہ کانگو ریور کی طرف سفر کرنا ہے اور اس کے سفر کے دوران جو جو تجربات جو جو ایکسپیرینس یہ فیس کرے گا جن جن حالات سے یہ گزرے گا جو جو ایونٹس اس کے ساتھ ہوں گے یہ ان سب کو نیریٹ کرے گا ساتھ ساتھ یہ اس چیز کے بارے میں بھی اگاہ کرے گا کہ جو کلونیرزم ہے وہ کس قدر بروٹل ہے اور اس میں کتنی زیادہ ہولونیس ہے اس کے بعد جو سیکنڈ موسٹ ایمپورٹنٹ کریکٹر ہے وہ ہے کرڈز کا کریکٹر کرڈز بیسیکلی یورپ کا ریپریزنٹیٹیو ہے اور یہی ہے جو یورپ کی بروٹلیٹی اور ہولونیس اسے ایکسپوز کرے گا یہ ایک وائٹ مین ہے ایک پینٹر ہے پوئٹ ہے گوڈ سپیکر ہے اور مین آف نوول ورڈ ہے یہ کافی زیادہ رسپیکٹیبل ہوتا ہے اس کے باوجود بھی جب یہ اپنی سوسائٹی سے اپنے معاشرے سے اپنے لوگوں سے دور ہو جاتا ہے اور کانگو چلا جاتا ہے تو اس میں بہت ہی عجیب چینجنگز آتی ہیں یعنی اس کے کریکٹر کی ٹرانسفورمیشن ہو جاتی ہے اور یہ کس قسم کی ٹرانسفورمیشن ہوتی ہے اس کو ہم بہت ہی ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے جب ہم اس سمری کو ڈسکس کریں گے بیسیکلی جو کرٹز ہے یہ انسان کی ڈیول نیچر کو ریپریزنٹ کرتا ہے انسان کی ڈارک سول کو ریپریزنٹ کرتا ہے اور اسی کے ذریعے جو ہمارے رائٹر ہیں جوسف کانڈرڈ انہوں نے تھیم آف ریسٹرینٹ کو بھی ہمیں واضح کی ہے اب یہ جو تھیم آف ریسٹرینٹ ہے یہ کسے کہا جاتا ہے یہ تھیم ہمیں مارٹلو اور گرٹز دونوں کے ذریعے ریپریزنٹ کیا جاتا ہے اور یہ تھیم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو انسان ہے وہ جب اپنی سوسائٹی میں موجود ہوتا اس سوسائٹی میں موجود رہتا ہے تو اس معاشرے میں رہتے ہوئے اس کا جو روئیہ ہوتا ہے جو اس کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے جو اس کا بہیوئر ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے اور جب وہ اپنی سوسائٹی اپنے کلچر اپنے معاشرے ان سب سے دور ہو جاتا ہے تو پھر اس میں کس قسم کی چینجنگ آتی ہے اور اگر ہم theme of restraint کی بات کریں تو مارلو ہے وہ ایک پکچر ہے کس کی پکچر ہے ایک ایسے ہیومن کی پکچر ہے جو کہ سوسائٹی کے اندر رہتا ہے اور جو کرڈز ہے وہ ایک ایسے ہیومن کی پکچر ہے جو کہ سوسائٹی سے الگ ہے سوسائٹی سے سیپریٹ ہے اور سوسائٹی کے باہر رہتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس کریکٹر ہے آنٹ کا یہ ایک مائنر کریکٹر ہے لیکن ان کا رول کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ فیمنیزم کو ریپریزنٹ کرتی ہیں اور یہ ہی ہیں جو کہ مارلو کو جو بھی لے کے دیتی ہیں ان کا یہ بلیو ہوتا ہے کہ جو امپیریلزم ہے وہ ہے ایکٹ آف سیولائزیشن امپیریلزم کیا ہوتا ہے امپیریلزم بسیکلی کہتے ہیں ریموٹلی کنٹرول کرنا کسی کے مائنڈ کو جیسے انگریز برسگیر میں آئے آ کے اپنا نظام حکومت قائم کیا بے شک وہ سب کانٹیننٹ سے چلے گئے تھے لیکن اس کے باوجود جو وہاں کے لوگ تھے ان کے مائنڈ کو یہ آج تک کنٹرول کر رہے ہیں تو اسے کہا جاتا ہے امپیریلزم اور یہ جو مارلو کی آنٹ ہیں یہ امپیریلزم کو ایک سیولائزیشن کا ایکٹ کنسیڈر کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ جو بلیک ہوتے ہیں یہ تو بہت ہی انیتھیکل ہوتے ہیں انیجوکیٹڈ ہوتے ہیں ان کو تو زندگی گزارنے کا کوئی سلیکہ ہی نہیں ہوتا اور جب ان پہ کلونیلزم آجاتا ہے امپیریلزم آجاتا ہے تو وہ ان بلیک پیپل کو سیولائز کر دیتا ہے انہیں جینے کا طریقہ سکھا دیتا ہے یعنی اگر ہم سادہ الفاظ میں اس چیز کو بیان کریں تو ان کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ یہ جو بلیک پیپل ہیں یہ جنگلی لوگ ہیں اور امپیریلزم کے ذریعے ان کو انسانیت کی طرف لے کے آیا جاتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس کریکٹر ہے مینجر کا یہ چیف ایجنٹ بھی اور افریکن ٹیلیٹری میں ایک کمپنی ہے یہ وہاں پہ موجود ہوتا ہے اور وہاں چیزوں کو مینج کرتا ہے اس نویلہ میں یہ ایک مینر کریکٹر ہے پھر ہمارے پاس کریکٹر ہے دی انٹینڈڈ کا یہ کرڈز کی فیان سے ہے کرڈز سے کافی زیادہ محبت کرتی ہے یہ اس کا کافی زیادہ انتظار کرتی ہے کرڈز کے بعد جب مارلو سٹوری کے انڈ پہ اس سے ملتا ہے تو یہ کرڈز کے بارے میں پوچھتی ہے کہ کرڈز کے جو آخری الفاظ تھے وہ کیا تھے اور مارلو اس کو بتاتا ہے کہ کرڈز اس سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا اور بیسیکلی وہ یہ جھوٹ بولتا ہے اور اس کا یہ جھوٹ ہے جو لائی ہے اس کی سگنیفیکنس بھی ہے اس پہ آپ کو پیپر میں ایک قویسٹن بھی پوچھا جا سکتا ہے تو جب ہم اس نویلہ کی سمری کو ڈسکس کریں گے تو اس میں ہم سگنیفیکنس آف لائی کو بھی ڈسکس کریں گے بہرحال یہ جو کرڈز کی فیانسے ہے یہ کافی زیادہ انوسینٹ ہے اور ویل مینرڈ گرل ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے دا اکاؤنٹنٹ کا کریکٹر اور یہ ایک ایفیشنٹ ورگر ہے جو کہ آوٹر سٹیشن پہ ہوتا ہے یہ ایک وائٹ وین ہے اور یہ خود کو کافی زیادہ ٹائڈی رکھتا ہے بیسیکلی اس نویل میں ہمیں تین سٹیشنز دکھائے جائیں گے ایک ہے آوٹر سٹیشن اس کے بعد ہے سینٹرل سٹیشن اور پھر لاسٹ پہ ہمارے پاس آئے گا انر سٹیشن اور یہ جو اکاؤنٹنٹ ہے یہ آوٹر سٹیشن پہ ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے کرڈز نیٹیو مسٹرس کا کریکٹر اور اس کا ہمیں نام تو ظاہر نہیں کیا گیا لیکن اگر اس کے کریکٹر کی بات کی جائے تو اس کا کریکٹر انٹینڈیڈ کے کریکٹر سے بلکل اپوزٹ ہے انٹینڈیڈ ایک وائٹ گرل ہے جبکہ یہ ایک بلیک ہے انٹینڈیڈ جو ہے وہ انوسنٹ ہے اور یہ کافی زیادہ بولڈ ہے اور پاورفول ہے اس کے بعد ہمارے پاس کریکٹر ہے ہارلی کوئن کا اور یہ کرڈز کا رشن ڈسیپل ہے کرڈز نے اس کا نام رکھا تھا ہارلی کوئن اور کرڈز نے اس کا نام اس لئے رکھا تھا کیونکہ یہ اپنے کپڑوں کے اوپر ڈیفرنٹ کلرز کے پیچز بیانتا ہے اور یہ کرڈز کو گرو مانتا ہے اس کو آئیڈیل کنسیڈر کرتا ہے اور جب ہم نوول کو ڈسکس کریں گے اس کی سٹوری کو ڈسکس کریں گے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ سٹوری میں یہ بھی کہتا ہے کہ جو کرڈز ہے اس نے اس کو بہت زیادہ افیکٹ کی ہے اور اس کے مائنڈ کو انلارج کر دی ہے اس کے بعد ہمارے پاس کریکٹر ہے فری سلیون کا اور یہ کریکٹر اس چیز کو شو کرتا ہے کہ کس طرح جو جنگل ہے وہ ایک سیولائزڈ مین کو افیکٹ کرتا ہے یعنی یہ ڈومیننسی شو کرتا ہے جنگل کی پاور کی ایک سیولائزڈ مین پہ یہ بھی ایک وائٹ مین ہے پہلے یہ کافی زیادہ نوبل ہوتا ہے لیکن جب یہ ایفریقہ آتا ہے تو یہ کافی زیادہ سیویج بن جاتا ہے اور پھر نوول میں اس کو مار بھی دیا جاتا ہے اور یہ اس چیز کو بھی ریپریزنٹ کرتا ہے کہ کس طرح ایک جنگل نے ایک سیولائزڈ مین کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے اس کے بعد ہمارے پاس کریکٹر ہے برک میکر کا بیسیکلی یہ سینٹرل سٹیشن پہ ہوتا ہے اور جب مارلو سینٹرل سٹیشن پہنچتا ہے تو وہ اس سے بھی ملتا ہے یہ ایک سپائے ہے اور مینجر کا کافی فیورٹ پرسن ہے اور یہ بھی بروٹیلٹی اور نیگٹیویٹی اسی کو سیمولائز کرتا ہے اس کا نام تو برک میکر ہوتا ہے لیکن اس نے آج تک ایک بھی برک نہیں بنائی ہوتی اس کو یہ نام آئیرونیکل دیا گیا اس کے بعد جو ہمارے پاس کریکٹر ہیں وہ ہیں پیلگرمز یہ سینٹرل سٹیشن کے گریڈی ایجنٹس ہیں یہ اپنے ساتھ ہر جگہ لونگ وودن سٹیرز کو لے کے جاتے ہیں اور جب مارلو ان کے ساتھ سفر کرتا ہے تو یہ اس کو بار بار ٹریڈیشنل ریلیجیس ٹریولرز کے بارے میں یاد کرواتے رہتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ ان کو کسی بھی سٹیشن پر اپوائنٹ کر لیا جائے تاکہ یہ آئیوری کی ٹریڈ کر سکیں آئیوری بیسیکلی ہاتھی کے دانتوں کو کھا جاتا ہے اور ایفریکا میں یہ کافی زیادہ پائے جاتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ یہ ٹریڈ کریں تاکہ یہ کچھ کمیشن حاصل کر سکیں ان کا بھی پیلگرمز جو نام ہے وہ آئیرونیکل ہے اور بیسیکلی یہ گریڈ اور لسٹ کو ڈیفائن کر رہے ہیں پھر ہمارے پاس ہیں کینیوالز اور ان کو سٹیمر پہ کریو کے طور پہ ہائر کیا جاتا ہے جب مارلو ان سے ملتا ہے ان کے ورک کو دیکھتا ہے ان کے کام کرنے کے طریقے کو دیکھتا ہے تو وہ ان کو کافی زیادہ اپٹیشیٹ کرتا ہے اس کے بعد جو لاسٹ پہ آتے ہیں ہمارے پاس وہ ہیں من ابوارڈ دن نیلی اب یہ جو نیلی ہے یہ ایک شپ کا نام ہے اور یہ کچھ لوگ ہیں جو کہ اس شپ پہ سوار ہوتے ہیں اور سفر کرتے ہیں اس میں جتنے بھی بندے ہوتے ہیں ان سب کی ڈسکشن ہمیں بتائی جاتی ہے اور عام طور پہ یہ میڈل ایجڈ ہوتے ہیں یہ سب کے سب ریور تھیمز کی طرف سفر کر رہے ہوتے ہیں اور جب اس نوویلہ کی سٹوری سٹارٹ ہوتی ہے تو سٹوری کی اوپننگ پہ ہی یہ اپیر ہوتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے جو اس نوویلہ کے کریکٹرز ہیں وہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں اب ہم کچھ ایمپورٹنٹ کوئیسٹنز کو دیکھ لیتے ہیں جو کہ پیپر پوائنٹ آف یو سے کافی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اور آپ کو پیپر میں پوچھے جا سکتے ہیں اس کا سب سے ایمپورٹنٹ کوئیسٹن ہے ٹائٹل کی سگنیفیکنز کا اس کے بعد ایمپیریلزم کلونیلزم اور ریسٹرین کے جو تھیمز ہیں وہ کافی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے مارلو اور کرٹز کا کریکٹر بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اور بعض اوقات پیپر میں ان دونوں کریکٹرز کا جو کمپیریزن ہوتا ہے وہ ہم سے پوچھ لی جاتا ہے اس نوویل کی سیمبولیزم کا کسٹن بہت ایمپورٹنٹ ہے اور اس نوویل میں جو ایمپریشنیزم کی ٹیکنیک یوز کی گئی ہے جو ایمپریشنیزم کا تھیم یوز کیا گیا ہے وہ بھی کافی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں ٹائٹل کی سگنی بگینز کو بات کریں اگر ٹائٹل کی تو بیسیکلی ٹائٹل دو طرح کے ہوتے ہیں کچھ ٹائٹل ہوتے ہیں جو کہ تھیم اورینٹڈ ہوتے ہیں اور کچھ ٹائٹل ہوتے ہیں جو کہ کریکٹر اورینٹڈ ہوتے ہیں اور یہ جو ہمارے پاس نوویلہ ہے ہارٹ آف ڈاکنس یہ ایک تھیم اورینٹڈ ٹائٹل ہے اب جو جوسف کانراد ہے یہ ایک موڈرن رائٹر یعنی یہ اپنے ٹائٹل کے بارے میں بہت زیادہ کانشیس ہوتے ہیں ٹھیک اسی طرح جس طرح ایک باپ اپنے بچے کے نام کے لئے کانشیس ہوتا ہے تو اگر ہم دیکھیں ہارٹ آف ڈاکنس بیسیکلی یہ ایک فریز ہے ایک نوویلہ ہے اور یہ ایک آٹو بائک گرافیکل نوویلہ ہے یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نوویلہ میں جو ہمارے رائٹر ہیں انہوں نے اپنی زندگی کے کچھ ایکسپیرینسز کو بھی واضح کی ہے بیسیکلی ہوتا کچھ یوں ہے کہ جوسف خود سفر کرتے ہیں کانگو کی طرف اور جو کچھ انہوں نے اس سفر کے دوران فیس کیا ہوتا ہے وہ ہر چیز کو نریڈ کرتے ہیں اور نریڈ کیسے کرتے ہیں مارلو کے ذریعے نریڈ کرتے ہیں یعنی بیسیکلی جو مارلو ہے وہ ایک ماؤت پیس ہے ہمارے رائٹر کا اور جو کچھ مارلو کہتا ہے وہ بیسیکلی رائٹر کا اپنا خود کا ایکسپیرینس ہے تو اگر ہم یہ بات کریں کہ اس کا جو ٹائٹل ہے ہارٹ آف ڈاکنس تو ہارٹ کہتے ہیں دل کو اور ڈاکنس کہتے ہیں اندھیرے کو یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کالا دل یا پھر اندھیرے کا دل اور اس ٹائٹل کے ڈبل میننگز ہیں اگر ہم اس کے پہلے میننگ کی طرف آئیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو وائٹ وین ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جو یورپ ہے وہ سپیریئر ہے وہ یورو سینٹرو سیزم پہ بلیو کرتے ہیں اور اس کے مطابق یہ ہے کہ جو یورپین ہیں وہ وائٹس ہیں اور ان کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے کے سارے ادرز ہیں یعنی یہ مارجنلائز کر دیتے ہیں لوگوں کو خاص طور پر بلیک پیپل کو اور بلیک کہاں پہ موجود ہوتے ہیں بلیک تو ایفریکہ میں موجود ہوتے ہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ایفریکہ ہے وہ بلیک کا ہارٹ ہے اور ہارٹ آف ڈاکنیس کو ریپریزنٹ کر کے جو ہمارے رائٹر ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ایفریکہ ہے وہ بلیک کا ہارٹ ہے اور اس نوول میں ہمیں افریکن نیٹیوز کو ریپریزنٹ کیا گیا یہ تو ہوا اس کا فرسٹ میننگ بات کریں اگر اس کے سیکنڈ میننگ کی تو سیکنڈ میننگ کے لحاظ سے ہم اس کو ہارٹ آف آمین بھی کنسیڈر کر سکیں یعنی جو انسان کا دل ہے وہ بلیک ہوتا ہے جب وہ سوسائٹی کے اندر ہوتا ہے اور جب وہ سوسائٹی کے باہر ہوتا ہے دونوں کیسز میں اس کا جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے وہ بلکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور یہاں پہ ہمیں تیم آف ریسٹرین کو بھی دکھایا جاتا ہے یعنی انسان جب تب انہائی میں ہوتا ہے تو وہی ہے جو اس کی اصلیت ہے جب وہ لوگوں میں بیٹھے گا تو وہ اپنی اپیرنس اور اپنی ظاہرداری اسے تو قائم کرے گئی یعنی وہ ایک مثال ہے نا کہ جو انسان ہوتا ہے اگر آپ نے اس کی اصلیت دیکھ تو بند دروازے کے پیچھے دیکھیں لوگوں کے حجوم میں تو وہ خود کو ایک بہترین پرسن ہی ریپریزنٹ کروائے گا تو جو ہمارے رائٹر ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جب انسان سوسائٹی میں ہوتا ہے تو اس کا رویہ بہت اچھا ہوتا ہے جب وہ سوسائٹی سے باہر جاتا ہے تو اس صورت میں وہ اپنی اصلیت دکھاتا ہے اور یہ چیز ہمیں کرڈز کے ذریعے ریپریزنٹ کی گئی ہے کہ کرڈز جب اپنی سوسائٹی میں تھا تو بہت بہترین انسان تھا لیکن جب وہ اپنی سوسائٹی سے باہر جاتا ہے کانگو چلا جاتا ہے اور سوسائٹی سے فری ہو جاتا ہے تو پھر وہ بلکل تبدیل ہو جاتا ہے اور جو اس کا دل کرتا ہے وہ وہی کرتا ہے بات کریں اگر میجر تھیمز کی تو اس نویلہ میں بیسیکلی ہمیں فور میجر تھیمز ریپریزنٹ کی گئی ہیں جن میں ایمپیریالیزم کلونیالیزم ریسٹرین اور ایمپریشنیزم یہ تھیمز کافی زیادہ ایمپورٹنٹ ہیں ایمپیریالیزم کو سمجھنے سے پہلے ہم کلونیالیزم کے بارے میں ڈسکس کر لیتے ہیں کلونیالیزم کہا جاتا ہے ایک ایسے نظام حکومت کو جو ایک پاورفل نیشن ایک ویک نیشن پہ قائم کرتی ہے جیسے کہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ انگریز بریسگیر میں آئے ہم پہ حکومت قائم کی ہمیں بارباری کہا کہ ان کے پاس کوئی نومز نہیں ہیں کوئی ویلیوز نہیں ہیں اور ہم یہاں پہ آئے ہیں ان کو سیولائز کرنے کے لیے اور پھر کیا ہوا پھر انہوں نے لوٹنا شروع کرتی تو اگر کلونیالیزم کی بات کی جائے تو اس کی ورڈ وائٹ بسیکلی دو ڈیفینیشنز ہیں دو کانسیپٹس ہیں ایک ہے بلیکس کا کانسیپٹ اور دوسرا ہے وائٹس کا کانسیپٹ جو بلیک ہیں وہ کہتے ہیں کلونیالیزم is an act of looting لیکن اگر ہم بات کریں وائٹس کی تو جو وائٹ پیپل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کلونیالیزم is an act of civilization تو یہاں پہ بسیکلی ہمارے پاس دو نظریات ہیں دو ڈیفینیشنز ہیں اب ہم نے بات کر لی کلونیالیزم کی تو کلونیالیزم کے بعد جب انگریز یہاں سے چلے گئے تو بے شک وہ یہاں سے چلے گئے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ ریموٹلی کنٹرول کر رہے ہیں ہمارے مائنڈ کو یعنی وائٹ مین کا کسی جگہ سے چلے بھی جانا لیکن اس کے باوجود بھی اگر وہ لوگوں کی تھنکنگ لوگوں کی سوچ کو لوگوں کے مائنڈ کو افیکٹ کر رہے ہیں جس جگہ پہ انہوں نے کلونیالیزم قائم کی تھی اس جگہ کے لوگوں کو افیکٹ کر رہے ہیں تو اس چیز کو ہم کہیں گے امپیریالیزم یعنی جو امپیریالیزم ہے وہ کیا ہے وہ ہے ریموٹلی کنٹرولنگ آف وائٹ مین پھر ہمارے پاس ہے تھیم آف ریسٹرین اور ریسٹرین کہتے ہیں رکاوٹ کو بیسیکلی اس میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ انسان کس طرح اپنے نفس پہ کنٹرول کرتا ہے اور کس طرح خود کو برائیوں میں مبتلا نہیں ہونے دیتا یہ انسان کی ڈیول پرسنیلٹی کو بھی ریپریزنٹ کرتی ہے کہ ہر انسان میں دو طرح کی پرسنیلٹیز ہوتی ہیں اچھی بھی ہوتی ہیں اور بری بھی ہوتی ہیں جب انسان سوسائٹی میں رہتا ہے تو وہ خود کو اچھا بنا کر رکھتا ہے اور جب وہ سوسائٹی کے باہر ہوتا ہے تو وہ اپنے اندر کی جو برائی ہوتی ہے اسے باہر آنے دیتا ہے اب یہاں پہ بھی ہمارے پاس دو طرح کے نظریات ہیں جو پہلا نظریہ ہے وہ ورڈز ورڈ کا ہے اور ان کے مطابق جو انسان ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ پیور ہی پیدا ہوتا ہے لیکن یہ سوسائٹی ہوتی ہے جو اسے امپیور کرتی ہے یعنی ان کا کہنا ہے ہیومن از پیور بائی برد بٹ سوسائٹی میکس ہی امپیور لیکن اگر ہم بات کریں موڈرنسٹ کی تو موڈرنسٹ کہتے ہیں ہیومن بائی برد از امپیور کہ انسان اپنی پیدائش کے ساتھ ہی امپیور پیدا ہوتا ہے اور اس چیز کو پروف کرنے کے لیے ہمارے رائٹر نے مارلو کی مثال دی ہے کہ مارلو کے پاس ایک میپ تھا اور اس میپ کی جو شیپ تھی وہ ایک سنیک کی طرح کی تھی اور یہ جو شیپ تھی یہ مارلو کو کافی زیادہ اٹریکٹ کرتی تھی اب اگر ہم بات کریں سنیک کی تو جو سنیک ہے وہ سنبل ہے ایول کا تو موڈرنسٹ کے مطابق جب مارلو ایک چھوٹا بچہ تھا اس وقت بھی اسے ایولنس ہی اٹریکٹ کرتی تھی اسی لیے جو ہیومن ہے وہ بائی برد امپیور ہے لیکن وہ اچھا کیوں بنتا ہے کیونکہ وہ سوسائٹی میں رہ رہا ہوتا ہے اور اس کو اس چیز کا ڈار ہوتا ہے کہ اگر وہ کچھ برا کہے گا کچھ برا کرے گا تو لوگ اس کے بارے میں کیا سوچیں گے اور سوسائٹی اس کو ایک برا آدمی کنسیڈر کرے گی فورتھ ہے ہمارے پاس امپریشنیزم اور یہ ایک ایسی ٹیکنیک ہے جس میں چیزوں کو جس طرح وہ ایکچلی ہوتی ہیں اس طرح نہیں دکھایا جاتا بلکہ جس طرح انسان کو وہ فیل ہو رہی ہوتی ہیں اس طرح دکھایا جاتا ہے یعنی فور ایکزمپل اگر ہم کسی محفیل میں جاتے ہیں اور وہاں جا کے کچھ لوگ خموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں ایسا فیل ہو رہا ہے کہ یہ لوگ ہم سے جیلس فیل کر رہے ہیں تو یہ کیا یہ امپریشنیزم ہے ہو سکتا ہے وہ لوگ جو خموشی سے بیٹھے ہیں وہ اپنے کسی کام میں بیزی ہوں وہ کسی اور چیز کے بارے میں سوچ رہے ہوں لیکن ہم نے ان کی ریال کنڈیشن کو نہیں دیکھا ہم نے جس یہ دیکھا ہے کہ ہمیں ان کے بارے میں کیا فیل ہو رہے ہیں تو کسی پرٹیکلر سچویشن میں کسی چیز کا اپنے پرسپیکٹیو کے لئے ہاتھ سے بیان کرنا اور جس طرح وہ ایکچلی ہے اس طرح بیان نہ کرنا اس ٹیکنیک کو کہا جاتا ہے امپریشنیزم اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس نوول میں پیسیمزم کا بھی تھیم دیکھنے کو ملتا ہے جس میں ہمیں ڈارکنیس اگلینیس ڈس ایلوینمنٹ ڈس اپوائنٹمنٹ اور لائف کے جو ڈسٹرکٹیو اسپیکٹس ہوتے ہیں ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے تو یہاں پہ ہمارے اس نوول کے اس نوولہ کے جو میجر تھیمز تھے وہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں اس کے سیمبلز کے بارے میں تو اس نوول میں بیسیکلی دو طرح کے سیمبلز کو یوز کیا گیا کچھ ایسے سیمبلز ہوتے ہیں جو کہ اوبجیکٹیو ہوتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہ سبجیکٹیو ہوتے ہیں اوبجیکٹیو سیمبلز وہ ہوتے ہیں جو کہ سب لوگوں کے لیے ایک جیسے ہی ہوتے ہیں جیسے سنیک یہ سیمبل آف ایول ہے اور سب لوگوں کے لیے یہ ایک ہی طرح کا سیمبل ہے لیکن دوسرے طرف جو سبجیکٹیو سیمبل ہوتے ہیں وہ ڈیفرنٹ پیپل کے لیے ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں یعنی وہی محفل والی اگزیمپل اگر میں آپ کو دوں تو اگر دو لوگ خاموشے سے بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی ایک شخص کو وہ بہت زیادہ اٹریکٹ کرتے ہیں جبکہ دوسرے شخص کو وہ بہت زیادہ برے لگتے ہیں تو جس کو وہ اٹریکٹ کر رہے ہیں ان کے لیے وہ سیمبل آف اٹریکشن ہے جس کو وہ برے لگ رہے ہیں اس کے لیے وہ سیمبل آف ہیٹ ہے تو چیز تو ایک ہی ہے لیکن اس کے جو سیمبلز ہیں جو سیمبلک ایمپورٹنس ہے وہ ڈیفرنٹ ہو گئی ہے تو اس چیز کو کہا جاتا ہے سبجیکٹیو سیمبلز اور اس نوول میں جو سبجیکٹیو سیمبلز ہیں وہ کافی زیادہ یوز کیے گئے ہیں جب ہم اس نوول کی سمری کو ڈسکس کریں گے تو ہم ساتھ ساتھ ان سیمبلز کے بارے میں بھی ڈسکس کریں گے تو یہاں پہ ہمارے اس لیکچر کا انڈ ہوتا ہے ہم نے رائٹر کی انٹرڈکشن کو ڈسکس کی ہے میجر کریکٹرز کو ڈسکس کی ہے امپورٹنٹ کوئسچنز کو ڈسکس کی ہے ان امپورٹنٹ کوئسچنز کے آنسرز کو ڈسکس کی ہے ٹائٹل کی سگنیفیکنس کے بارے میں ڈسکسن کی ہے جو اس نوویلہ کی میجر تھیمز ہیں ان کو دیکھے اور سیمبلزم کتنی طرح کا ہو سکتا ہے اس کے بارے میں دیکھے تو امید ہے کہ آج کے لیکچر بھی آپ کو سمجھ آیا ہوگا اور آپ کے لئے کافی زیادہ ہیلپفول رہا ہوگا in case of any confusion آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں شکریہ